وزیر آزم کے صاحب زادے سلمان شہباز منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کے رو برو پیش ہو گئے ایف آئی اے کی جانب سے سلمان شہباز کو منی لانڈرنگ کیس سے متعلق سوال نامہ دیا گیا سلمان شہباز نے سوالات کا جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا ایف آئی اے حکام نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سلمان شہباز کے خلاف رمضان شگر میلز کے بے نامی اکاؤنٹ پر مقدمہ درج ہے سلمان شہباز کیس میں شامل تفتیش ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر آزم کے بیٹے سلمان شہباز کی چودہ روزہ حفاظتی زمانت منظور کر رکھی ہے روس سے سستے تیل کی خریداری پر وزراء کے متضاد بیانات سامنے آ گئے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان تیل خریدنے کا معاہدہ تیپ آ گیا ہے نیجی ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے مصدق ملک نے پاکستانی قوم کو بڑی خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ روس ہمیں تیس فیصد زیادہ ریایت پر تیل فراہم کرے گا جنوری میں روس کے وزیر طبانائی پاکستان آئیں گے فروری یا مارچ میں پاکستان روسی تیل کی پہلی شپمنٹ خرید چکا ہوگا جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے روس سے سستہ تیل لینے کی تردید کر دی امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ روس سے ریایتی تیل لے رہی ہیں نہ کوشش کر رہی ہیں آزم سواتی کی درخواست زمانت پر فیصلہ ایک بار پھر مواخر تحریک انصاف کے رہنما آزم سواتی کی جانب سے متنازہ ٹویٹس کے کیس میں درخواست زمانت بعد از گرفتاری پر آج بھی محفوظ فیصلہ نہ سنایا جا سکا نئے تائنات ہونے بالے جج آزم خان نے تحال بطور سپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کا چارج نہیں سنبھالا سپیشل پروسیکیوٹر راجہ رزوان عباسی اور معاون وکیل بابا روان عدالت میں پیش ہو کر روانہ ہو گئے درخواست پر سمات انیس دسمبر تک ملتوی کر دی گئی وزیر آزم شہباز شریف نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کا حکم دے دیا وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا مشابرتی اجلاس ہوا جس میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے حکومت کے جانب سے ریلیف پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر آزم نے پارٹی قیادت کو ہدایت کی کہ حکومتی معاشی اقدامات اور ریلیف کو اجاگر کیا جائے جبکہ ملک کے دیوالیہ ہونے کے حکومت مخالف بیانیہ کی جتنا ہو سکے نفی کریں وزیر آزم نے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی پروپیگنڈے کا معصر جواب دینے کی بھی ہدایت کر دی منجاب اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے مستقبل کی سیٹ ایجسمنٹ کی تیاری جاری مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی نے چیئرمن پاکستان تحریکی انصاف عمران خان سے منجاب اسمبلی ٹوٹنے سے قبل سیٹ ایجسمنٹ مانگ لی رکن قومی اسمبلی مونس الہی نے عمران خان سے ملاقات میں اپنے مطالبات سامنے رکھ دیئے جبکہ صدر عارف علوی سے ملاقات میں پرویز الہی نے بھی اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے سیٹ ایجسمنٹ پر زور دیا ہے ادھر پاکستان تحریکی انصاف کے رہنما فواد چودری نے تصدیق کی کہ کاف لیگ کو ایجسٹ کیا جائے گا وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر مکمل ریلیف کے بجائے ڈیزل پر لیوی کی شرح بڑھا دی ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی کی شرح بڑھا کر تیس روپے کر دی گئی میٹری کے تیل پر تیرہ روپے دس پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل پر سولہ روپے انتیس پیسے لیوی آئید ہے وزیر خزانہ عساقڈار نے گزشتہ روز پیٹرولی مصنوعات کی قیمت میں دس روپے تک کی کمی کا اعلان کیا تھا جبکہ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پچاس روپے کمی کا مطالبہ کیا ہے چمن میں پاک افغان بارڈر پر سرحدی فورسز کے مابین جنگ بندی ہو گئی سیکیورٹی حکام کے مطابق جنگ بندی کے بعد باب دوستی دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بحال ہے اور کسٹم ٹریڈ کی معمول کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں سیکیورٹی حکام کا بتانا ہے کہ چمن بارڈر کے قریب علاقوں میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں تاہم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے گزشتہ روز افغان فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں ایک پاکستانی شہری جانبہق جبکہ دس سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے پاکستان اور بیرک گولڈ کمپنی کے درمیان نئے ریکوٹیک معاہدے سے ملک میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا امکان پیدا ہو گیا منصوبے سے ہزاروں مقامی افراد کو روزگار بھی میسر ہوگا ملوچستان کے ظلہ چاغی میں ریکوٹیک کے مقام سے سونا اور تامہ نکالنے کے لیے پاکستان اور بیرک گولڈ کارپریشن کمپنی کے درمیان آٹھ ارب ڈالر کے تاریخی معاہدے پر دستخط ہو گئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی وزیر آزم نیرندر موڈی کو گجرات کا قصائی قرار دے دیا نیو یارک میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ اسامہ بن لادن مر چکا گجرات کا قصائی بھارتی وزیر آزم بنا ہوا ہے دہشتگردی کو اسلام کے ساتھ جوڑنا درست نہیں تمام دہشتگرد مسلمان ہیں نہ ہی تمام مسلمان دہشتگرد ہیں پاکستان میں دہشتگردی کے لیے باہر سے معابنت کی گئی پاکستانی تاریخ کا دردناک دن سانحہ اے پی ایس پشاور کو آٹھ سال بیٹھ گئے مگر غم آج بھی تازہ ہے 16 دسمبر 2014 کو آج ہی کے دن پشاور میں آرمی پبلک سکول پر دہشتگردوں نے حملہ کر کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا حملے میں 122 معصوم طلبہ سمیت 147 افراد شہید ہوئے حملے میں ملوث 6 دہشتگردوں کو سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر کے فوجی عدالتوں سے سزائے موت سنائی گئی تھی وزیر آزم شہباز شریف نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ 16 دسمبر دہشتگردی کے خلاف پورے پاکستان کے ایک آواز ہونے کا دن ہے ٹویٹ میں لکھا کہ برسوں بعد بھی غم ہے کہ بھلایا نہیں جاتا قوم اپنے شہیدوں کی گربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مسک نے نامور غیر ملکی خبر حسائداروں کے صحافیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس معتل کر دیئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق خبر حسائدارے سی این این نئیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کے کئی صحافیوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس معتل کر دیئے گئے اکاؤنٹس کو ایلن مسک کی لوکیشن کے حوالے سے معلومات شائع کرنے کی وجہ سے معتل کیا گیا ایلن مسک نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ صحافیوں پر وہی قوانین لاغو ہوتے ہیں جو دیگر لوگوں پر لاغو ہوتے ہیں میری ریال ٹائم لوکیشن کو ڈاکس کرنا اور میرے خاندان کو خطرے میں ڈالنا ہرگز ٹھیک نہیں مرہوم ٹی وی میزبان آمر لیاقت کی تیسری سابق اہلیہ دانیہ شاہ کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے کراچی کی عدالت میں پیش کر دیا ایف آئی اے نے دانیہ شاہ کو گزشتہ روز جنوبی پنجاب کے شہر لودھرہ میں ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا دوسری جانب دانیہ شاہ کی گرفتاری پر ان کی والدہ نے آمر لیاقت کی سابقہ اہلیہ بشرا اقبال پر بیٹی کو اغوا کرانے کا الزام لگا دیا دانیہ کی والدہ نے کہا کہ بشرا ہی ہے جس نے کیس کیا بشرا نے ہی آمر لیاقت کو قتل کروایا اور اب میری بیٹی کو اغوا کرایا ہے ہم معافی نامہ لکھنے کو بھی تیار ہیں میری وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف اور مریم نواز سے التجاہ ہے کہ میری بچی کو بچا لیں پاکستانی کرکٹر ازر علی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا قومی کرکٹر ازر علی کراچی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ یہ میرا آخری میچ ہوگا پاکستان ٹیم کے ساتھ اچھی یادیں ہیں میرے کوچز نے بہت سپورٹ کیا یہ ایک مشکل وقت ہے ازر علی نے پاکستان کے لیے چانوے ٹیسٹ میچز کھیلے جس میں انہوں نے سات ہزار ستانوے رنز بنائے اور امام الحق کراچی ٹیسٹ سے باہر ہو گئے بابر آزم نے میچ پلان بھی بتا دیا قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کے پلان اور پلینگ الیون کے بارے میں گفتگو میں کہا کہ ابھی پلینگ الیون کا فیصلہ نہیں کیا میچ سے قبل فیصلہ کریں گے امام الحق کل کا میچ نہیں کھیلیں گے ہمیں زیادہ کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انجریز ہو رہی ہیں کیونکہ زیادہ میچز کی وجہ سے آرام کا وقت نہیں مل رہا انجریز کی وجہ سے ہم میچز جیت نہیں پا رہے بابر آزم نے ازر علی کو شاندار کریئر پر مبارک بات دیتے ہو کہا کہ ازر علی نے پاکستان کے لیے کافی پرفارمنسز دی ہیں